بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈینٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم نے کیلکولیشن کرنی ہے ان دا بیسیز آف ہارڈی وینبک تھیورم ایکویشن کے لاسٹ لیکچر میں جو ہم نے ہارڈی وینبک تھیورم ایکویشن کو ڈسکس کیا تھا کہ اس کے دو شکلیں ہیں اللیلک ایک ایک ایکسپریشن ہے اور دوسری ہمارے پاس جینو ٹائپک ایکسپریشن ہے تو پہلے اگر ہم اللیلک ایکسپریشن کی بات کریں لیکن جینو ٹائپک ایکسپریشن کو ہم نے لکھا تھا پی پلس کیو کا سکیئر اگر اس کو ایکسپینڈ کر دیں تو پی سکیئر پلس ٹو پی کیو اور پلس کیو سکیئر تو ہمارے پاس پی ہے کہ دومینٹ آلیل اور کیو رسیسیو آلیل کو ریپلینٹ کر رہا ہے جو ہم نے کیلکولیشن کرنی ہے اس میں تو بارال اب ان ایکویشن کے بنیاد پہ ہمارا بہت بڑا کام آسان ہو گیا ہے کہ ہم ان ایکویشن کو استعمال کرتے ہوئے ایک پاپولیشن کے خاص طور پر جب ہم جینو ٹائپ کی بات کرتے ہیں آلیلک کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں کیلکولیٹ کر سکتے ہیں جیسے اگر ایک سیمپل سی انفارمیشن ہمیں دی گئی ہو اس کو بنیاد بنا کے ہم بہت ساری کیلکولیشن کر سکتے ہیں جیسے ہمارے پاس ایک فلاورنگ پلانٹ کی پاپولیشن ہے جس میں نمبر آف فلاورز ہیں فلاورنگ پلانٹ ہے فائیو انڈرڈ اور اس میں دو کیٹیگری کے پلانٹ ہے پینک ہے اور وائٹ ہے پینک فلاور ہے اور وائٹ فلاور ہے اچھا سب سے پہلے اگر ہم پینک اور وائٹ کی بات کریں صرف اب ایک بات بتائیں گے یہ کہ جو وائٹ فلاور ہے جو وائٹ کلر ہے اٹیز ای ریسیسیو ٹریٹ کہ یہ ریسیسیو ٹریٹ ہے بس ہم نے اس کو بنیاد بنا کے کتنی ساری ہم کیلکولیشن کر سکتے ہیں یہ سیلیکچر سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا صرف ہمیں یہ بتایا گے کہ وائٹ ریسیسیو ٹریٹ ہے ٹوٹل ہمارے پاس تعداد کتنی ہے فائیو ہنڈرڈ فلاورنگ پلانٹ ہے اور دو کیٹیگری کے پلانٹ ہے پینک اور وائٹ اور وائٹ ریسیسیو ٹریٹ ہے یعنی پینک اور وائٹ کو اگر فیٹیلائز کیا جائے گا تو عام طور پر پینک جنریشن آئے گی کیونکہ جو وائٹ آپ کہہ سکتے ہیں اللیل ہے وہ عام طور پر چھپ جاتا ہے جو پینک اللیل ہے وہ ڈومینیٹ ہے یعنی ان شارٹ اگر ہم اپنی اللیلک ایکویشن کی شکل پر لکھیں تو پی ریپریزنٹ کر رہا ہے پینک کلر کو کیونکہ یہ ڈومینیٹ اللیل ہے اور کیوں ریپریزنٹ کر رہا ہے وائٹ کو یا جیسے اگر بوک کی ہم بات کریں تو ایک capital ا کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اور ایک small ا کو ریپریزنٹ کر رہا ہے لیکن ہم ایک ہی وجہ اپنا پی اور کیوں والے term استعمال کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے اس ایکویشن کی اس انفارمیشن کی بنیاد پہ کہ recessive trade ہے ہم کتنی ساری calculation کرنے اس کو ہم start کرتے ہیں سب سے پہلے جب ہم 500 flowering plant کی بات کریں گے تو صحیح بات ہے جو flowering plant ہمیں نظر آ رہے ہوں تو جس وقت جیسے بوک کے according جو flowering plant کی amount بتائی گئی ہے جو white flower ہیں وہ 20 white flower کی تعداد 20 ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے recessive phenotypic plant یعنی ایسے plant جن کے پاس recessive phenotype ہے اس کی تعداد کتنی ہے 20 clear تو اس سے ہم calculate کر سکتے ہیں total ہمارے پاس 500 ہے 20 recessive type کی phenotype کے plant ہے اور جو باقی بچیں گے وہ ہمارے پاس ہوں گے dominant phenotypic plant جیسے total ہمارے پاس 500 ہے اور اس میں سے 20 ہم recessive plant کو minus کر دیں تو وہ بن جائے گے 480 480 plant ایسے ہیں جو dominant phenotype یعنی pink color رکھتے ہیں اچھا اس کے بعد جب ہم frequency کی بات کرتے ہیں تو frequency میں ہم calculation کیا سے کرتے ہیں جو ہمارے پاس given value ہوتی ہے divided by total value تو اس کا جو answer آئے گا وہ ہماری frequency کہہ لائے گا جیسے اگر ہم recessive phenotypic frequency کی ہم بات کریں phenotypic frequency ہم یہاں phenotype کی بات کریں تو phenotype میں جو recessive plant وہ 20 ہے اور total کتنے 500 تو 20 divided by 500 تو اس کا answer آئے گا 0.04 تو یہ ہمارے پاس recessive phenotypic frequency بن لی اچھا اگر ہم معلوم کرنا چاہے ہیں dominant phenotypic frequency تو یہ total ہمارے پاس جو dominant phenotypic plant ہے وہ 480 ہے اور total plant ہے 500 تو اس کا answer آئے گا 0.96 96 اگر دونوں کو add کریں تو answer کتنا آنا چاہیے 1 تب ہماری calculation کیا ہوں گی ٹھیک ہوں گی اچھا اس کے بعد اگر تھوڑا سا اور کریں ہمارے پاس اگر condition 3 ہو pp تو اس کی وجہ سے pink plant بنے گا کیونکہ دونوں dominant ہے pq تو اس کی وجہ سے pink plant بنے گا کیونکہ یہ dominant ہے لیکن recessive white color اس وقت بنے گا جب دونوں کے پاس کون سے aleen ہوں گے qq والے تو یہ white آپ کیا سکتے بنے white ہمیشہ recessive character اسی وقت شو ہوتا ہے جب recessive homozygous condition ہوگی clear اس بات کو ذہن میں رکھیں گے تو اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس recessive phenotype کب بنے گی یعنی recessive phenotype recessive phenotype اس وقت بنے گی اس وقت بنے گی جس وقت ہمارے پاس condition کیا ہوگی qq والے تو اگر recessive phenotype frequency ہمارے پاس ہے 0.04 تو qq کی frequency بھی کتنی ہوگی 0.04 0.04 یعنی یہ phenotype کب بنے گی جب qq compare ہوگا اور اس کی frequency ہمارے پاس ہے 0.04 تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو recessive homozygous frequency ہے qq اس کی value کتنی ہوگی 0.04 کھلئے اچھا اس کے بعد لیکن اگر ہم qq کی value معلوم کر لیں تو سیمپل ہے کہ ہم آسانی سے q کی value معلوم کر سکتے qq کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے q اس کے بعد اس کا آنسر ہے 0.04 لیکن ہم چونکہ اس ایک allil کی معلوم کرنا چاہتے q کی recessive allilic frequency معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس یہ frequency ہے کیونکہ ہم نیا کیا نکالی frequency نکالی تو q اس کا بھی under root آیا گا 0.04 کا بھی under root آ جائے گا تو یہ بن جائے 0.2 یعنی اگر ہم recessive allilic frequency جس کی value q ہونی چاہیے کیونکہ جب allilic value ہوگی تو q ہوگا یا p ہوگا تو اس کا answer کہ 0.2 اگر ہمیں q کی معلوم ہو جائے تو اس سے ہم آسانی سے p کی معلوم کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس equation 0.2 تو یہ 0.8 بن جائے 0.8 اچھا اگر ہمارے پاس p کی value آ جائے یہ frequency ہے یعنی dominant allilic frequency ہمارے پاس کیا آگی 0.8 اگر دونوں کو add p plus q 0.8 plus 0.2 تو answer کیا 1 آئے جس کا مطلب ہے یہ ہماری frequency یہ ٹھیک calculate ہو دی اچھ ظاہر بات ہے ہمارے پاس homozygous ہے اور dominant ہے تو ہم نے p p کی value معلوم کرنی ہے p p کی value معلوم کرنی ہے تو اگر p کی value ہے 0.8 لیکن یہاں چونکہ ہم نے p square کی value معلوم کرنی ہے 0.08 یہ بن جائے 0.64 تو یہ dominant homozygous frequency آگی اچھے heptozygous frequency 2p q کو represent کرنی ہو اب ہمارے پاس 2 کی value آگی 2 already ہے p 0.8 اور q کی value 0.2 یہ 0.32 آگی اور recessive homozygous frequency ہم نے شروع بھی نکال دی تھی clear تو اگر ان تینوں کو add کریں یعنی p square کو add کریں اس مراج p square بھی اور plus q square کو add کریں تو answer 1 آنا چاہیے یہ hardy winberg theorem کہہ دے لیکن اگر ہم اس کو add 0.64 0.32 0.04 clear q square value 0.5 تو اس کا answer 1 آتا ہے تو اگر یہ ہمارا answer 1 آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے hardy winberg theorem سے according ہے اور non evolving اس کے بعد ہم number of plant معلوم کرنا چاہتے کہ کتنے dominant homo z کیونکہ یہ 480 plant ہے یہ dominant phenotype رکھتے لیکن یہاں دو possibility ہیں p p b ہو سکتے اور p q b ہو سکتے کیونکہ ہمارے پاس dominant character homo z condition میں express ہوتے اور hetero z condition میں express ہوتے تو number of plant with dominant homo z معلوم کرنا چاہتے ہم نے equation discuss کی ہے کہ dominant phenotypic frequency کیسے calculate ہوئی جو ہمارے پاس given data ہے اور جو ہمارے پاس total data ہے اسے ہم نے frequency نکالی لیکن اس case میں تھوڑا سا اُلٹ ہو ہے ہمارے پاس dominant homo z frequency معلوم ہے جس 0.64 یعنی pp frequency معلوم ہے 0.64 total plant بھی ہمیں معلوم ہے ہم نے ان کی تعداد معلوم کرنی number of plant with homo z dominant frequency نہیں ہم نے تعداد معلوم کرنی کتنی ہوگی آپ یہ معلوم کرنی تو اس کا simple سا answer ہے کہ یہ 0.64 ہے اس کے ساتھ یہ 500 multiply ہو جائے ایس تو ہمارے پاس 3 20 plant آ جائیں گے اس کا answer آپ calculate کر دیکھ لیں جو اگر آپ 0.64 کو multiply کریں تو answer کتنا آگر 320 آ جائے اچھا اس کے بعد number of plant with heterozygous condition تو heterozygous frequency ہے 0.32 آپ اس کو ایسے بھی calculate کر لیں لیکن آپ دوسرا جو آسان طریقہ ہے ہمارے پاس تین چیزیں ہیں dominant homozygous recessive homozygous اور heterozygous اور ان سب کی تعداد 500 یعنی total population کی تعداد 500 ہمیں recessive homozygous plant کبھی پتہ ہے جہاں سے ہم نے بات start کی تھی 20 ہمیں اب یہاں سے پتہ چل گیا dominant homozygous کبھی تو heterozygous 500 plant ہے جو dominant ہے وہ 320 ہے اور recessive plant homozygous وہ ہے 20 تو اس کا answer آرہے گا 160 number of plant یہ تو ہم پہلے calculate سب سے پہلے اسی calculation بھی تھی یعنی اگر ان equation کا idea ہو تو ان equation کو بنیاد بنا کے ہم کافی ساری کیا کر سکتے calculation کر سکتے لیکن اگر further number of allele کی ہم بات کر سب سے پہلے جو homozygous dominant homozygous plant کی تعداد ہے 320 ہے اور جو heterozygous 160 ہے اور recessive homozygous ہے اس کی تعداد ہے 120 تو total ہمارے پاس کتنے ہو جائے 500 یہ plant 320 plant 160 plant 20 تو ہمارے پاس total تو یہ different قسم کے plant اس population کے اندر موجود ہے لیکن ایک plant میں چونکہ دو allele ہوتے ہیں ایک plant میں total allele کتنے ہو دو تو total ہمارے پاس 500 plant میں جو flower کا color ہے اس کے allele کتنے ہونے چاہیئے 1000 اب اس میں سے کتنے dominant allele ہیں کتنے recess ہو اس کو بہت آسانی سے calculate کر سکتے کیا ہمارے پاس جو 320 plant ہے اس میں سارے allele پورا پیر پی پی کا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے جو allele ہیں 640 allele وہ سارے کے سارے پی ہوں گے کلیر تو dominant allele اس ان plant کی category میں کتنے ہیں 640 اب یہ 160 پلانٹ تو اس میں 160 پی موجود ہیں لیکن 160 میں اس طرح ہے 160 پی ہوں گے اور 160 کتنے ہوں گے یعنی چاہیے اس ان پلانٹ میں 320 allele لیکن 320 میں 160 ہوں گے آپ کیا سکھتے ہیں پی اور 160 ہوں گے کیوں کیونکہ ہم تو پورے پیر کی بات کریں یہ 160 پلانٹ ہے تو اس میں پورے پیر موجود ہوگی ایک پلانٹ کے اندر تو ظاہر بات ہے اگر 160 کو 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کے اس پپولیشن میں جو 500 پلانٹ کی پپولیشن ہے 640 پی تو آگئے dominant ہوموزائگس سے لیکن یہاں 160 آپ کیا سکتے آگئے اس کی طرف ہیٹروزائگس کنڈیشن کی طرف تو ٹوٹل ہمارے پاس ہوں گے 800 کلیر اب اس کو اٹھا کے دیکھ لیں اب یہ 20 ہیں لیکن یہ پلانٹ ہے تو اس کو اگر ہم QQ اللیل کی بات کریں دبل ہو جائیں چالیس تو Q چالیس تو آگئے یہاں سے لیکن 160 یہاں سے آ جائیں گے یہ ہو جائیں 200 اس کا مطلب ہے جو پی اللیل ہیں ٹوٹل 1000 ہونا چاہیے جو پی اللیل ہیں وہ 800 ہیں اور کیو اللیل ہیں وہ 200 ہیں تو ہم نے صرف ایک چیز کو بنیاد بنا کے ہمیں بتایا گیا کہ white recessive trait ہے اور اس کی تعداد 20 ہے تو اس کو بنیاد بنا کے ہم نے کافی ساری calculation کی کہ سب سے پہلے recessive phenotype کیا کہ total ہمارے پاس recessive plant کتنے ہیں اور total plant کتنے ہیں تو یہ frequency ہمارے پاس نکل آئی یہ phenotype frequency یہ dominant والی اس کے بعد ہم نے کہا کہ recessive phenotype ہے وہ اس سے اکشو ہوتی ہے جب qq موجود ہو تو یہ qq کی frequency 0.04 ہے تو اس کو بنیاد بنا کے q کی value نکالی اور q سے کو بنیاد پر ناکے پھر پی کی value نکالی پی سے پھر ہم نے فردر calculation کی کہ dominant homozygous پی سکوئر کو ریپریزنٹ کرتا ہے کیونکہ ہم genotype فریکوینسی کے لئے یہ ایکویشن استعمال کرتے اور 2pq ہیٹرو زائگس کنڈیشن کو ریپریزنٹ کرتے اور q سکیر یہ ریسیسی homozygous کنڈیشن کو ریپریزنٹ کرتے تو ہم نے calculation کی وہ جو calculation آئی اس کی بنیاد پر ہم نے number of plant معلوم کی کہ dominant homozygous کتنے ہے وہ 320 plant ہے اور ہیٹرو زائگس کتنے ہے وہ 160 plant ہے اور recessive homozygous سے یہ تو شروع میں information دے گی 320 ہم پاس plant ہے number of allil کو ہم کیسے calculate کریں سب سے پہلے plants ہم لکھیں گے اور ہر plant میں چکے allil پیر کی شکل میں سب کو 2 کے ساتھ multiply کر دیں اب اس میں جو 640 کے 40 allil پی والے ہیں تو پی کی ویلی چھے سو چالی یہاں سے آگئی لیکن دوسرے case میں جو 320 allil ہے اس میں 160 پی والے ہوں گے اور 160 q والے ہوں گے تو یہ ہمارے پاس 160 یہاں سے 800 اور دوسرے plant جو q والے allil ہیں تو q یعنی total 20 plant 40 allil q والے یہاں سے آئیں گے اور 160 q والے تو اس population میں 200 allil q والے ہوں گے تو overall 100 ہمارے پاس آنسر آنا چاہیے تو یہ سارے کی سارے calculation اب hardy win by theorem ہاں اگر answer آپ کا 1 نہیں آتا ساری پی سکیئر calculate کریں تو 0.61 0.3 2 0.04 1 آنا چاہیے اسی طرح ہمارے پاس اگر ہم percentage میں جائیں تو 320 plant dominant 160 plant heterosegous اور 40 plant ہمارے پاس recessive homosegous تو answer آنا چاہیے 500 allil کی بات کریں تو 800 dominant 200 ہمارے پاس recessive answer آنا چاہیے اگر یہ answer 100% یا 1 کے برابر آرہے ہیں 100% یعنی جتنی exact value ہمیں دی گئی اسی کے برابر آرہے یا 1 کے برابر آرہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایسی population میں کوئی genetic factor کو change کرنے والی gene frequency کو change کرنے والی کوئی factor آپ کہہ سکتے ہیں act نہیں کر رہا اور جب تک کسی population میں genotype frequency change نہ ہو رہی تو اس میں population نہیں ہوتی ہاں کچھ factor ایسے جو frequency کو change کرنے کے صلاحیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے final impact پڑے گا اس population کے اوپر evolution ہوگا اس کو ہم discuss کریں انشاءاللہ اگلے lecture میں بڑا important question ہے لیکن آج کے لیکن اللہ حافظ